جس نے بچیوں کو گھنگروں پہنائے یہودیوں نے آ کر میں توافوں کے بازار بھی جاتا ہوں اللہ کے فضل سے ان بچیوں کی کہانی سنگے میرا کلی جب پھٹ جا یہ تواف بن گئی اور نچانے والا ویسے کا ویسا صحابی رہا جس نے گھنگروں پہنائے جس نے اس کی عزت سے اس کی عزت کو پیسوں پہ خریدا وہ تو ویسے کا ویسا صحاب ہے اور جب بکھ گئی اپنی غربت کی ماری ہوئی وہ تواف بن گئی وہ رنڈی بن گئی کس نے ان کو تواف بنایا ہے کس نے ان کو رنڈی بنایا ہے کس نے انہیں گھنگروں پہنائے ڈیفنس والوں نے نہیں پہنائے کراچی ملتان لاہور والوں نے نہیں پہنائے کس نے پہنائے ہیں تمہارے اندر حیاء ہوتا تو کسی غریب کی بیٹی کو گھنگروں نہ باندنے پڑتا مالدار سخی ہوتے تو کسی غریب کی بچی کی عزت نیلام نہ ہو چا بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل اس کا نام تھا میرے نبی نے قصہ سنایا تیرمزی میں وہ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا اپنی عیاشی کیلئے ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار ساٹھ دینار ساٹھ دینار آج کا تیس لاکھ روپیہ ہے ساٹھ دینار آج کا تیس لاکھ روپیہ ہے ایک رات کا جب کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھی رو رہی تھی تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو میں زبادستی تو نہیں لیا تو اس لڑکی نے کہا کفل میں عزت دار ہوں میری عزت نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے میں عزت دار میری عزت آج نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے جب مالدار لوگ غریبوں پہ خرش نہیں کرتے ہیں گاڑیوں کے موڈل بدلتے ہیں ہر سال نئے پروجیکٹ لگاتے ہیں تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں کسی کو بٹھا دو نون لگا جائے کاف لگا جائے یہ نہیں 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 اوپر سے فیصلے آئیں گے وہ آئیں گے جب میں اور آپ اللہ سے صلح کریں گے تو کفل رونے لگا آنکھوں میں عزو آگئے کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلیا اور میں بڑا کتہ انسان ہوں میں تیرے آنسوں کے طفیل توبہ کرتا ہوں یا میرے لئے بخشش کی دعا کر دے اور کفل کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے آگئے وہ لڑکی گھر پہنچی پیچھے کفل بیٹھا بیٹھا مر گیا جس حال میں یہ زندگی گزار رہا تھا کل اس کی میت کو کندھا دینے کوئی نہ تھا غسل دینے کوئی نہ تھا دفن کرنے کوئی نہ تھا یہ ایسی غلط زندگی والا تھا واہ اے میرے رب دیکھ رہا ہے تو سن رہا ہم تو محمد مصطفیٰ کے امت ہی بیٹھے یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امت ہی ہے اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امت ہی بیٹھے ہوئے ہیں میرے رب میرے رب کاش افنے اللہ کو بھی کہیں ڈھونڈتے کہ اس کے حبیب کی پیاری زندگی ڈھونڈتے ماں کو بخار چڑھا ہوا ہے کتنے اے آئے کتنے اے آئے کتنے بی آئے کتنے سی آئے تاجروں کو بخار چڑھا ہوا ہے اس سال پروجیکٹ مکمل ہوگا کے نہیں ہوگا ہوگا کے نہیں ہوگا اگلے کب شروع ہوگا میرے رب نے اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی چمکتا ہوا اِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ اے لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے اس لکھنے کا کیا مطلب تھا کہ جاؤ کندھا دو جاؤ غسل دو جاؤ کبر میں اتارو ہم نے معاف کر دیا تو یہ تو اللہ کی نبی کی امت ہے اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِ لِلَّتِ ہی اَقْوَمْ قرآن میں ڈھونڈو وَنُوزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاعِ قرآن میں ڈھونڈو اُحْکِمَتْ آیاتُهُ ثُمَّ فُصَّلَتْ مِن لَدٌ حَكِيمٍ خَبِيرٍ قرآن میں ڈھونڈو وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّ قَصِّدْكًا وَعَدْلًا لَا مُبَدْلِ الْقَلِمَاتِ قرآن میں ڈھونڈو اِنَّهُ لَقُولُ الْفَصْلِ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ یہ میرے رب کا کلام ہے پیغام ہے آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو میرے رب نے اعلان کیا یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سود کے بغیر پھر تجارت کیسے چلے گی یا اللہ کو راضی کر لو جو تجارت چھوڑ دو اللہ کا قرآن بھی جھوٹا اللہ بھی جھوٹا اللہ کا نبی بھی جھوٹا چلے گی تجارت حرس و حوث چھوڑ دو چلے گی تجارت جھوٹ چھوڑ دو چلے گی تجارت لالت چھوڑ دو چلے گی تجارت تمہ چھوڑ دو چلے گی تجارت حوث چھوڑ دو چلے گی اللہ سچا یا میں سچا میرا نبی سچا یا میں سچا سو میں سو افسر رشوت لیتا ہو جب ہر طاقتور ظالم ہو جہاں کا غریب بھی ظالم ہو جہاں ہر مرد عورت جھوٹ بولے جہاں ہر آدمی دعو لگے تو دھوکہ دینے سے باز نہ آئے رڈی والا بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا ہمارا مزدور دھوکے باز ہے کہ آٹھ گھنٹے کا کام اٹھالیس گھنٹے میں کرتا ہے ہمارا مستری دھوکے باز ہے ایک ہفتے کا کام ایک مہینے میں کرتا ہے میں کہاں کہاں اور کیا کیا دکھاؤں فیصل آباد فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کرنے واپس آئے تو ایک رڈی والا نظر آئے دور سے سفید پکڑی سفید داڑی رڈی والے عم طور پر ایسے نہیں ہوتا دنیا کے بھی غریب ہوتے ہیں دین کے بھی غریب ہوتے ہیں تو جو پڑے پیرے لگے وہ گزر تو میں جب ان کے قریب سے گزرا آنسوں کے ساتھ اور ان کا ایک ہاتھ تھا رڈی کے اوپر اور ایک ہاتھ تھا پیٹی کے اوپر اور ایسے آنسو گر رہے تھے ایسے سے میں کھڑا ہو گیا میں نے کہاں بزرگ کو خیریت ہے کیوں رو رہے ہیں تو کچھ بولی نہیں کھول کر کر کچھ بولی نہیں پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی ساری ریڈی پر سیب دکھر گئے جو پہلی لیئر تھی وہ سترے سیب تھے نیچے سارے گلے ہوئے سیب یہ کسی طاقتور نے دھوکہ نہیں دیا کہ ایک مزور نے دھوکہ دیا ہے ایک باہ خریدنے والے نے دھوکہ دیا ہے جنہیں لاکھ دو لاکھ میں سیب کا باہ خریدا ہوگا اور اس نے اپنے گندر بھی نکالے ہوں گے آئے 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 وہ کہنے لگے بیٹا میں بہت غریب ہوں یہ جو انہوں نے بہت پہ زور دیا یہ آج بھی جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میرا زخم ایسے تازہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے وہ بہت کا لفظ پھر خنجر کے طرح میرے دل میں اتر گیا بیٹا میں بہت غریب ہوں میں صبح صغیرے منڈی جاتا ہوں ایک پیٹی لاتا ہوں موسم کے پھل کی اثر تک وہ بک جاتا تھا پھر میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے گا آج کسی میرے بچوں کے روٹی مجھ سے شینی تمہاری پولیس تمہیں امن کیسے دیکھیں تمہاری فوج تمہارے تمہیں امن کیسے دیکھیں جب میں نے تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جنڈہ اٹھا ان سب بڑے تاجروں نے بینکوں کو آباد کیا ہوا ہے ان کا رونا کیا رو چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے کہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں کیوں نہیں خیالاتا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی نماز چھوڑ دو اللہ ناراض ہے شراب پیو اللہ ناراض ہے روزہ نہ رکھو اللہ ناراض ہے سکات نہ دو اللہ ناراض یہ تو چھوٹے گناہ کافر مشرف اللہ ناراض ہے لیکن دیکھیں لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے اللہ کے واسطے میری سنو اکیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بھولائے ہوں گے اللہ کے واسطے میری بات سنو میری فریاد سنو میں کوئی پیشاور خطیب نہیں میں اکیل کے پیسوں پہ یا نہیں آیا ہوں میری سنو میرا رب کہتا ہے یا سودھ چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں جس کے پاس چار پیسے زیادہ آتے ہیں وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتے ہیں بینک خرید لکھ پہلے اللہ سے صلیت کرو کہتے ہیں چوریاں ہیں ڈاکیاں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں واللہ میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں بدعا نہیں کرتا ہوں دعا کرتا ہوں چونکہ اگر یہ سال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے اور یہ میرے نبی کے امت ہی ہیں نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بچھا دو قصہ ہی مقا دو اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو جزا سزا کا تصور مٹا دو اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینشنے کیلئے آئے تو اس کو بھی کلاشن کوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا اڑ جانا میں نہیں جاندہ لالہ زور یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ یا اللہ کے سامنے قیامت کے دنے اڑ کے دکھاؤ یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی سامنے کر کے ہم کیسی امت ہیں جس کے لادلوں کے سر زبا کٹک ہیں ارے بکری کو زبا کرتے بھی رحم آ جاتا ہے اپنے اپنی قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مستعب ہے میں نہیں کھڑا ہو سکتا مجھے میرا دل گھبرانے لگتا ہے اور پیچھے مر کے دیکھو ایک آسطہ ہجری میں حسین کا سر گلد کٹا جا رہا ہے زبا کیا جا رہا ہے بکری کی طرح اس کے معصوم عبداللہ کو زبا کیا جا رہا ہے اس کے علی کو زبا کیا جا رہا ہے اے حسن کے قاسم کو زبا کیا جا رہا ہے اور حسین کا کٹا سر ابن زیاد کے سامن اب وہ موں پہ چھڑیاں مار رہا ہے اور ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بد وقت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا تھا ان ہونٹوں کے پوسے لیے اس لیے کہ وہ جنت تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے آؤ آج مل کے اللہ کی دوزت کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشاں کوف سے اڑا دیں پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو قتل کرو بندے اٹھاؤ سود کھاؤ نوکروں کو مارو نوکروں کو گالیاں دو ہر گھر میں نوکر بھی عزت نہیں ہو رہی ہر گھر میں نوکرانیاں بھی عزت نہیں ہو رہی بیغم سے چاہے کہ پہلی نہیں پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتے ہیں اوہ سیٹ ٹوٹ گیا اور نوکرانی سے پہلی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھوں میں پکڑا دی جاتی ہے اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ جئی ڈائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا ملازم کو وقت کے تنخواہ نہیں دیتے کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا دو دو لاکھ کا سوٹ پہن کر پینتیس پینتیس لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں اور غریب کب اپنا نوکر آج ہے میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں تمہیں پتے آج کل بڑا مندہ ہے کوئی پیسے ہیں کوئی نہیں کیا یہ نہیں ہو رہا جب یہ ہو رہا ہے تو پھر پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں آؤ مل کر توبہ کریں آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کریں اللہ سے صلح کریں اعلان اللہ سے اور کہتے ہو حکومت والوں سے عمل لاؤ یہ عمل لاسکتے ہیں ہمارے جیسے کمزور ہیں پولیس عمل لاسکتی سارے پاکستان کی پولیس سات لاکھ آٹھ لاکھ دس لاکھ سارے پاکستان کی فوج سات آٹھ لاکھ یہ کیا کر سکتے ہیں ہاں ہاں اسے بولاؤ جو سوتا نہیں اسے بولاؤ جو اومتا نہیں اسے بولاؤ جو دبتا نہیں اسے بولاؤ جو دبتا نہیں اسے بولاؤ جو گھوراتا نہیں اسے بولاؤ جس کے لشکر کی حد نہیں جس کی ذات کی حد نہیں جس کی طاقت کی حد نہیں جس کے خزانوں کی حد نہیں جس کی قوت کی حد نہیں جس کے ملک کی حد نہیں جس کی شاہی کی حد نہیں جس کی کبریائی کی حد نہیں جس کی عدمت کی حد نہیں جس کی حیبت کی حد نہیں جس کے لشکروں کی حد نہیں جس کے جاہو جلال کو زوال نہیں جس کی ذات کو موت نہیں جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں وہ کون ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے وہ کون ہے وہ رحمان ہے وہ کون ہے وہ رحیم ہے وہ کون ہے وہ الملک القدوس ہے وہ کون ہے وہ السلام المؤمن المؤمن ہے وہ کون ہے وہ العزیز الجبار المتکبر وہ کون ہے وہ وہ ہیں جو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے اور اسی بل ہم ننگے ہوئے کھڑے ہیں